فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک استعمال کرنے سے ون منت میں ٹین کیجی تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں سب سے کم دام میں ویٹ لاز کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے وہ بھی نو سائیڈ ایفیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسسائز کے ساتھ آج ہی کونٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک گولڈن ہیٹس کالونی پلر نمبر ٹو تھارٹین راجندنگر حیدر السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد عبدالحکیم آئیے دیکھتے ہیں آج کا یہ خبر نامہ یہ نوجوان اس شخص کو دیکھئے یہ اسلام خبول کرنے سے پہلے کیا تھا اس کی کہانی سنیے اب یہ بیچارے کا نام اسلام خبول کرنے کے بعد امتیاز رکھ لیا ہے جو لوگ اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے خدر نہیں کرتے ذرا اس بیچارے سے سنو اس نے کیا کیا کہا آپ کے جسم کے روم ٹھٹھر جائیں گے ہم ماں باپ کی عزت نہیں کرتے ہمارے لوگ کس طریقے سے اپنے ماں باپ کے ساتھ پیش آتے ہیں اور یہ بیچارہ اسلام خبول کر کے اپنے ماں باپ کے لیے تڑپ رہا ہے اور اکیلا ہو گیا ہے آئیے سنتے ہیں اسی کی زبانی اسی کی کہانی اسلام علیکم میں امتیاز شیخ ممبئی سے آپ لوگوں کی طرح میں پیدائشی مسلمان نہیں ہوں تم لوگ کتنے نصیب والے ہو ایک تو وراثت میں ایمان لائے سچ میں تم لوگ بہت نصیب والے ہو میں تو چاہتا ہوں کہ ہر مسلمان میری بات سنیں باقی دیکھو اللہ کی مرضی یہ ویڈیو اگر ہر مسلمان تک فیل گیا نا آپ لوگ یقین ماننا چلو اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ہر انسان کی ذمہ داری لے گا خیر تو میرے کہنے سے تو بدلاؤ نہیں آئے گا جائر سی بات ہے آج میں یہ ویڈیو بنانے کا میرا کیا مقصد ہے آپ کو سمجھ میں تو آئی جائے گا ویڈیو سنوگے سمجھوگے تو آپ کو پتا چل جائے گا آپ لوگ ایک تو وراثت میں ایمان لائے اور اسلام کی قدر کرنا بھول گئے نہ آپ کے ماباب آپ سے چھٹے نہ آپ کے گھر والے آپ سے چھٹے مجھے دیکھو میں اپنے ماباب سے دور ہو گیا اپنے بھائی بہن سے دور ہو گیا اتنا آسان نہیں ہے اسلام کو بھول کرنا گھر چھوڑنے کے بعد بہت محنت ہے بہت سنگر سے سمجھے میرے گھر والے مجھے کہہ رہتے کہ بیٹا تو زیادہ دن نہیں رہ پائے گا بھار تجھے دال آٹے کا بھاؤ پتا چل جائے گا تجھے گھر واپس آنا ہی پڑے گا اور آج دیکھتے دیکھتے آٹھ سال گزر گئے بہت کچھ جہلا ہے میں نے بہت کچھ جہلا ہے میں نے آپ لوگ پیدائشی مسلمان ہو ویراثت میں ایمان لائے ہو کتنے نصیب والے ہو آپ کو میں پچھلے کئی دنوں سے اپنے ماباب کو یاد کر رہا ہوں ویسے تو میں نے جب سے گھر چھوڑا ہے میں تب سے ہی اپنے ماباب کو یاد کر رہا ہوں چھوٹی چھوٹی بات مجھے یاد آتی ہے میرے امی کی جب وہ مجھے سناتے تھے یہ مت کھایا کر وہ مت کھایا کر وہ مجھے ڈاٹتے تھے یہ مت پہنا کر وہاں مت جائے کر ٹائم سے گھر آ جائے کر اور میں اپنی ممی پر گصہ ہوتا تھا میں ممی کو بولتا تھا کہ مجھے ڈاٹا مت کرو میں کوئی بچہ نہیں ہوں تھا اور آج ہوتا ہو آج پچھلے آٹھ سال میں اس امتیاز کو کوئی ڈاٹنے والا نہیں کوئی پوچھتا نہیں ہے کیا کھایا کیا پیا کیسا ہے امتیاز تو کوئی نہیں پوچھتا پھر پاپا کی بات آگئی پاپا کی یاد آنے لگی پاپا مجھے بہت یاد آتے اس لیے کیونکہ ہمیشہ انہوں نے میرا سپورٹ کر آئے امی نے بھی سپورٹ کر آئے لیکن وہ تھوڑے سی ویلن ٹائپ ہے وہ تھوڑے سی ویلن ٹائپ ہے مدلہ وہ گسے والے مجاز کے میرے پاپا تھوڑے سے مطلب بہت زیادہ موم ہے مجھے بہت پیار کرتے ہیں جب بھی جب بھی میرا مو اترا ہوا رہتا تھا جب بھی میں کسی چیز کو لے کر پریشان ہوتا تھا یا دکھی ہوتا تھا تو میرے پاپا مجھے گلے لگا لیتے تھے پیار کی جھپی بڑا آج میں بہت یاد کر رہا ہوں میرے پاپا کو بہت یاد آ رہی ہے ان کی آج کوئی گلے لگانے والا نہیں آج تم مسلمانوں کتنے نصیب والے ہو یاد نہ تم کو اپنے ماں باپ چھوڑنے پڑتے ہیں نہ تم کو تمہارے بھائی بین چھوڑنے پڑتے ہیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا تم کو دیکھ رہا ہوں میں کچھ لوگوں کو جو اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کرتے ہیں کیا کرو ماں باپ کی قدر کیا کرو آپ ہی آپ ہی کے درم میں آنے کے لیے میں نے بہت کچھ خویا ہے اسلام درم میں نے اتنے آسانی سے قبول نہیں کرا بہت سنگرش کرا ہے بہت سنگرش کرا ہے اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے بہت پاپڑ بھی لے اللہ گواہ ہے اللہ جانتا ہے اللہ کو سب پتہ ہے اس امتیاز نے کتنا جھلا ہے آپ لوگوں میں اگر انسانیت ہے آپ لوگ سچ میں مسلمان ہو شیئر کرو یہ ویڈیو پہنچاؤ ہر مسلمان تک اور بتاؤ ان کو کہ تم لوگ گراست میں ایمان لائے اسلام قبول کرنا اتنا آسان نہیں ہے میرے بھائی میری بہین اتنا آسان نہیں ہے اسلام قبول کرنا بہت کچھ کھونا پڑتا ہے جب میں اپنا سماج چھوڑ کر آپ لوگوں کی دھرم میں آیا تو وہاں کے سماج کے لوگ مجھے بددعا دیتے ہیں وہ میرے رشتہ دار ہے وہ میرے سماج کے لوگ ہے وہ لوگ مجھے بددعا دیتے ہیں کہ یہ کیڑے پڑ کر مر جائے ایسا بیٹا ہونے سے تو اچھا نہ ہو ایسے ایسی بددعا ہے میرے کو لوگ دیتے ہیں کیونکہ میں نے میرے ماں باپ کا دل دکھایا پلس میرے ماں باپ کو بھی تکلیف السلام علیکم ناظرین آپ سے یہ گزارش ہے اگر اب تک آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کرے ہیں تو سب سے پہلے سبسکرائب کر دیجئے پھر اس کے بعد بیل آئیکن بٹن کو دبا دیجئے تو آپ کو ہماری آنے والی ہر وہ اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ملیائے گی اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں سیون ایچ نیوز صرف آپ کی آواز